رسی پی سنگھ اس لئے رسی پی سنگھ ہے کہ نتیش کمار جی کا ان کے سر پہ ہاتھ تھا ان کا اپنا کچھ وجود نہیں ہے اپنی کوئی پہچان نہیں ہے ان کی تو نتیش کمار جی کے بینہ رسی پی سنگھ جیسے بہت سے لوگ آئے اور ختم ہو گئے کیا رسی پی سنگھ سے آنے والے سمیہ میں کوئی خطرہ آپ لوگ کو محسوس ہو رہا ہے یا کچھ کھلا کر سکتے ہیں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لائپ سٹیز میں ہوں آپ کے ساتھ سورو راج آر سی پی سنگھ نے جیڈیو کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ اب نتیش کمار سے الگ ہو گئے ہیں میرے ساتھ جیڈیو کے راشتے مہا سچیو حرصوردھن سے ان سے پوراویستار سے جانیں گے کہ آخر آر سی پی سنگھ کے ساتھ پارٹی میں کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا آخر آر سی پی سنگھ کیوں جیڈیو کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں حرصوردھن جی جس طریقے سے آر سی پی سنگھ کو کہا جاتا تھا کہ نتیش کمار کے چھایاں ہیں لیکن انہوں نے جیڈیو کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں وہ دیکھئے ان سے تو کوششن پوچھا گیا تھا مہا کے ادھیکش نے بیہار کے ادھیکش نے پوچھا تھا کہ یہ سب آپ کے خلاف ایک سکایت آئی ہے یہ فلانے جمین کا یہ اس کا ایک آپ جواب دیجئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سچ تھے تو جواب دیتے اگر آپ سچ تھے اور پارٹی میں تھے تو آپ فائٹ کرتے آپ لڑائی لڑتے اگر آپ میں کوئی اگر سچائی ہوتی تو اگر وہ کوششن سچ تھا اس سے ڈر کے آپ بھاگ گئے آپ نے پارٹی چھوڑا اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں پارٹی میں تھا میں پارٹی میں شروع سے تھا بہت سے لوگ بیچ میں آئے گئے لیکن اگر آپ پارٹی میں تھے پارٹی کے ساتھ تھے اگر نتیش کمار جی نے آپ کو بنایا تھا نتیش کمار جی کے ساتھ تھے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم کو بنایا بھی نہیں نتیش کو آپ نے خواب خود بنے ہیں تو اگر اس پارٹی میں آپ نے کام کیا تھا تو پارٹی میں آپ کو اس چیزوں کا جواب دینا چاہیے تھا ایک اک پوائنٹ جو پوچھا گیا تھا اس کا ایک اک پوائنٹ کسی صاحب سے جواب دینا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جمین ایسے آئی یہ جمین آپ نے ایک گول مول جواب دے دیا آپ نے ایسی بات کہی آپ کے لوگ بھی جواب دے رہے تھے آپ پتا رہے ہیں کہ لاکھ روپے کہیں مطلب نالندہ جلا میں یا جہاں کا وہ جمین ہے وہاں کی جمین کو سب لوگ جانتے کوئی ایسا کہے گا کہ نبی روپے سکور میٹر جمین ملتا ہے بیہار میں نہیں ملتا ایک لاکھ میں ایک بگھا جمین اگر آپ کہتے ہیں کہ ملتا ہے اور اس جمین سے آپ کو آپ نے کہا کہ ان کی ایک پتری کو دس لاکھ اور ایک پتری کو بیس لاکھ کی آمدن ہی ہوتی اور آپ کو الگ ہوتی ہوگی تو ایسا کون سا بیہار میں جمین ہے کہ ایک لاکھ روپے کا جمین ہو اور سال میں ایک لاکھ روپے کا پیداوار دیتا ہو یہ تو بیہار کی بیہار ہے ہمارے پاس بھی جمین ہے ہم لوگ بھی کھتی کرتے ہیں ہم لوگ بھی کسان پریوار سے آتے ہیں ہم لوگ کہا تو کوئی بھی جمین ایسا نہیں جو ایک لکھ روپے کا traپ دیتا ہو ایک لاکھ روپے کیوں جمین ہو اگر ایک passport دیتا ہو تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے دیکھیں جس طریقے سنہوں نے جاتے جاتے جیڈیو کے اوپر کئی طرح کے سوال کھڑے کر گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیڈیو ڈوبتا ہوا جہاج ہے سارے لوگ اس پر سے اتر جائیں اس کا مطلب کہ جب تک ان کو جیڈیو سے ملائی کھانا تھا تب تک کھا لی ہے جب ان کو لگا کہ ڈوبتا ہوا جہاج ہے تو بھگ گئے ارے اب ڈوبتا ہوا جہاج بیہار میں یا دیس میں ہر لوگ اس بات کو جانتا ہے جو پولٹیکل ہو اور نون پولٹیکل ہو کہ بیہار کی راجنیت کا جو دھرب ہے وہ جو بیس ہے بیہار کی راجنیت کا جو سٹانڈ ہے وہ جیڈیو ہے جی بیہار میں جیڈیو کے بینا نہ سرکار بنتی ہے نہ سرکار چلتی ہے نہ آگے بنے گی نہ چلے گی تو بیہار جو بھی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ آدرنیہ نتیش کمار جی کے نترت والی سرکار ہی بیہار میں چلتی ہے اور مجبوطی سے رہتی ہے تو اگر ان کو یہ سب باتیں بولنا ہے اپنے پہ اگر جب پڑھتا ہے جب ان کو ان چیزوں کی صفائی نہیں دینی تھی تو اس کے بدلے میں یہ انرگل بات بول رہے ہیں وہ ایک اور بات بولے ہیں کہ اب نتیش کمار سات جنم تک پردھان منتری نہیں بنیں گے اور آج کے سمیے میں جیڈیو میں پھرشت اچاریوں کی بولوالا ہے انٹری ہو گئی ہے اپنا مجدار بات بولنا ہے ابھی انہوں نے کل کے مہد ان کا پڑھ سن رہا تھا سٹیٹمنٹ نے کہا کہ میں نے ہی نتیش کمار کہا کہ آپ پردھان منتری بنیا اور خود ہی بول رہا ہے کہ اس ساتھ تو ایسا کیوں صلاح دیتے ہو آپ آپ ایسا کیوں صلاح دیا آپ نے کسی کے ساتھ رہے کسی کے ساتھ آپ رہے ایسا کیوں صلاح دیا جو چیز وہ بنی نہیں سکتا آدرنیہ نتیش کمار جی کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا کلیبر کیا ہے آدرنیہ نتیش کمار جی کو پورا دیس عزت کرتا ہے اور اس طرح کی بات اتنے بڑے نتیش کے بارے میں جس کے ساتھ آپ نے کام کیا جس کے ساتھ یہ آپ کی مانسکتہ بتاتی ہے کہ آپ کس لیبل پر چلے گئے ہیں آپ کی سوچ کتنے نیچے تک چلی گئی کہ آپ ادرنیہ نتیش جن کو یہ ساتھ آپ نے کام کیا اتنا دنوں تک کام کیا اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں کیا رسی پی سن سے آنے والے سمیہ میں کوئی خاطرہ آپ لوگ کو محسوس ہو رہا ہے یا کچھ کھیلا کر سکتے ہیں وہ رسی پی سنگھ چیز کیا ہے کوئی چیز نہیں آئے رسی پی سنگھ رسی پی سنگھ لوگوں نے جانا ہے صرف اس لیے کہ نتیش کمار جی نے ان کو وہ نتیش کمار جی کے وہ سر کے پرکاس سے پرکاسیت چانت ہے اگر نتیش کمار جی کے پرکاس سے آج دیکھئے گا نتیش کمار جی کو انہوں نے چھوڑا ہے یا نتیش کمار جی ان کو ہٹائے اگر جو بھی بات وہ کہہ رہے ہیں تو نتیش کمار جی کے بینا آرسی پی سنگھ جیسے بہت سے لوگ آئے اور ختم ہو گئے پارٹی میں آتے ہیں نتیز کمار جی کا پیار تھا جو ان کو یہاں تک بنایا اور آج اس بات پر آپ اخبار پوچھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا پتر کاریتہ پر لوگ بات کر رہے ہیں صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ نتیز کمار جی کے نتیز کمار جی نے ان کو راج سبا دیا ان کو بڑے بڑے پدوں پر رکھا بس یہی قرآن ہے اور کوئی قرآن نہیں ہے اپنی کوئی پہچان نہیں ہے ان کی کوئی وجود کوئی پہچان نہیں ہے ہر سال ہزاروں آئی ایس لوگ آتے اور ریٹائر ہو جاتے ہیں سیکرو آئی ایس بنتے ہیں اور سیکرو ریٹائر ہوتے ہیں کہاں کوئی رسی پی سنگھ کے طرف ہو سکتا ہے رسی پی سنگھ اس لیے رسی پی سنگھ ہے کہ نتیز کمار جی کا ان کے سر پہ ہاتھ تھا آج وہ سر سے ہاتھ نہیں ہے تو آج کہیں نہیں ہے شکریہ سر تھانکیو موسیقی